مردِ خدا یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہیں مومن ہیں کیوں؟ کہ ہر مسلمان ہر مومن مردِ خدا نہیں ہوتا لیکن ہر مردِ خدا مومن بھی ہوتا ہے مسلمان بھی ہوتا ہے متقی بھی ہوتا ہے پریزگار ہوتا ہے یہ عالی درجہ ہے مردِ خدا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اور مردِ خدا ان بزرگوں کو اور اولیاء کو اور اولیاء کو اور اولادِ علی کو کیوں کہتے ہیں؟ شاہِ یزدان مردِ خدا مولا علی کے آل کے بارے میں یہ استعمال ہوتا ہے اس لیے مولا علی کے ان خاص وضائف اور مناجات کو بھی پڑھنے کا احتمام کیا کرو شاہِ مردان شاہِ یزدان مردانِ خدا تو مردِ خدا اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے میرے آقا کیوں فرما رہے ہیں اگر زیادہ ہی ہمارے میار کی اعتبار سے تو بڑے مومن ہیں بڑے حاجی ہیں بڑے صاحبِ تصرف ہیں یہ تعرف کروانا تھا لیکن آقا نے جو تعرف فرمایا حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ مردِ خدا فرمایا تو مردِ خدا فرما کر مردانِ خدا کا وہ نظام جو مولا علی شہرِ خدا کے ذریعے سے قیامت تک چلانا تھا تو مولا علی کے رہا ہے تصرف سے جو مردانِ خدا دنیا میں وجود میں آئیں گے تو یہ مقام میرے آقا نے جو مردِ خدا بنا دیا ہو تو مولا علی کے تصرف تو گویا کہ مولا علی مردانِ خدا کو دنیا میں پیدا کرنے کا نظام چلانے کیلئے راہِ طریقت کو چلا کر جو بنیں گے ان کو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا عام بات کہ مردانِ خدا کا اور حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مردِ خدا ہونے کے اندر میں یہ فرق ہے کہ تصرفِ مولا علی کے ذریعے سے جو مردانِ خدا بنتے ہیں ان کو میرے آقا کی بارگاہ میں مولا علی پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مردِ خدا ہے جو دنیا کے کل اولیاء کے تصرف سے سارے نظاموں سے میں ان کو یہ مسلمان تھے یہ مومن تھے مومن بننے کے بعد میں پھر مردِ خدا بنے اس لئے کہا جاتا ہے کہ راہِ طریقت مردوں کا راستہ ہے یہ یہاں پر ہمت والوں کی ضرورت ہے یہاں بزدروں کے لئے یہاں پر کم ہمتوں کا کوئی مقام نہیں ہے مردِ خدا کہ ان مردوں کو اللہ تعالیٰ مردِ خدا کہہ دیتا ہے تو پھر وہ مرد کہتے کسے ہیں اپنے میار گیدبار سے تو یہ بات میں یہ بھائی مومن کہنا تھا ولی کہنا چاہیے تھا لیکن یہ لفظ میرے آقا نے حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے مردِ خدا کا کیوں استعمال کیا جو مردِ خدا ہوتے ہیں وہ مردِ خدا ان کی پہچان کیا ہوتی ہے یہاں پر مردِ خدا کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کی سب سے پہلی پہچان کہ وہ جو کچھ بھی ہوئے ان کے ہاتھوں پر اس کو اظہار نہیں کرتے حالات اور مسائب کے اوپر شکایت نہیں کرتے شکوا نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی ہمت سے خود پھی لیتے ہیں اور پھر کبھی ہمت نہیں آٹھتے کبھی ناومید نہیں ہوتے ہاں تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا ٹھیک ہے قبول ہے تیری مرضی ہے تو وہ بھی قبول ہے تجھ کو جنت سے دور کر دیا جائے گا مولا تیری مرضی ہے جنت بھی تیری بنائی بھی جہنم بھی میں تو تیرا بندہ ہوں جا تو رکھے وہ ہوتے ہیں جو باہمت ہوتے ہیں اپنے عزم میں اپنے ارادوں میں بلند ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ان کو مردانِ خدا کہتے ہیں مردانِ خدا ان کو کہتے ہیں جو مردانِ خدا ہوگا تقدیر رب کے خوشنودی مصطفی پاک کے نالین پاک کی خیرات نگاہِ کرم غص و خاجہ کی انہیں تو بے نیاز ہوگا نا دنیا سے نہیں تو حافظر کیا بولتا کی انہیں اپنے سے کام ہو سکتا جی وہ کہہ ارے یہ تیری نامردنگی کیسے مرد بن اس راہ کے اندر میں مرد بن مرد بننے کے لئے اپنے آپ کو آگے بڑھا یہ مردانِ خدا کا راستہ ہے مردانِ خدا کا اس کی حمد اس کے حوصلے اس کی بہدوری اس کی جرات اور پھر رحمان چاہتا ہے مردانِ خدا کو اور شیطان ڈڑتا ہے مردانِ خدا سے مردانِ خدا سے ڈڑتا ہے اس معنی میں مردانِ خدا یہ ہے کہ زمانے کو اپنے ساتھ میں لے کر چلو زمانے کے ساتھ تم مت چلو یہ ہے مردانِ خدا کی پہچان تو یہ رہا ہے ہی مردانِ خدا کی اور اس نظام کو لیا ہی جائے گا مردانِ خدا سے حضرتِ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نیت کے ساتھ میں ہر جہاد میں ہر سرائے میں گیا کہ میں شہید ہو جاؤں لیکن آج مدینہ منورہ کے اندر اپنے گھر کے اوپر اس دنیا سے جا رہا ہوں شہدت کا مقام تو مل چکا تھا لیکن مردانِ خدا کون ہوتے ہیں موت ان سے ڈرتی ہے وہ جیتے ہیں مرنے کی طلب میں مرنے والے جینے کی چاہت میں مرتے ہیں یہ فرق ہے مردانِ خدا میں مخنصوں میں اور عورتوں میں کہ وہ جیتے ہیں موت سے ڈر کر وہ جیتے ہیں موت سے ڈر کر اور وہ مرتے ہیں زندگی کی طلب کے ساتھ میں اور مردانِ خدا جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جہاں میرے مصطفیٰ کی مسکرہ ہٹ مل گئی اب کیا زندگی سے کیا لینا دینا کیا کریں گے لے کر مفسد پورا ہو گیا اس نیت کے ساتھ میں کہ مقصد کے پورا کرنے کے لیے شہادت جامع شہادت کو نوش کرنے کے لیے میں جاؤں گا اور شہید ہو جاؤں گا اور گھر پہ واپسی کی بس شہید ہو گئے کام آگئے یہ تلہ آئے گی خدا کی پہچانی ہے کہ مرد ہمیشہ مرد رہتا ہے وہ دنیا کو ڈرانے والا ہوتا ہے دنیا کے ساتھ چلنے والا نہیں دنیا کو اپنے ساتھ لے کر چلنے والا ہوتا ہے حوصلِ حمت ان کے اندر کی جرات کہ اپنے ساتھ زمانے کو چلانے کے لیے زمانہ اگر ساتھ نہیں دے رہنا زمانے کو چھوڑ کر اکیلا رہتا ہے وہ اس کو مردانِ خدا بولتے ہیں اور ان مردانِ خدا کے اندر میں میرے مصطفیٰ نے مولا علی میرے آقا کے نالے نپاکی خیرات دلا کر جن اولیاء کو مردانِ خدا کو قیامت تک تیار کریں گے اور کہاں تیار کرواتے ہیں جی کماروں کے پاس میں ہنڈیاں تیار ہوتی سراروں کے پاس میں سونے کے زورات لوہاروں کے پاس میں لوہے کے برطن تو مردانِ خدا کہاں بنتے ہیں کہاں بنایا جائے گا جہاں وہ بنتے ہیں تاریخِ اسلام قرآن و حدیث اس بات پر شاہد ہے کہ مردانِ خدا کے بننے کا راہ راہِ طریقت مولا علی کا در ہے مولا علی کا تصرف ہے اور آلِ رسول کا نظام ہے خانقاہیں ہیں راہِ شروق ہے یہاں مردانِ خدا بنتے ہیں یہاں تو شرک ہے نہیں اگر صحیح نزبت اور صحیح محبت اور عقیدت کے ساتھ پیر کو خدا بھی کہے تو شرک نہیں ہے یہاں نہیں ہے یہاں کا چاپٹر ہی الگ ہے یہ مردانِ خدا کا راستہ ہے اگر اس راہ ہمارے چلنا چاہتا ہے تو پھر اپنے دین بھی بیچ اپنا دنیا بھی بیچ اپنی جنت اور جہنم بھی بیچ تو یہاں کا سپاہی بنے گا تو ورنہ بزدل ہے مخنص ہے بج بچاؤ کا راستہ بائریہ کرنے والا گھایا کرنے والا عورتوں کا مزاج ہے نہ کوئی اس راستے میں چلے جاؤ دری تو مردانِ خدا بنتا ہے تو اوپر والے کتنی علاج رکھتے ہیں کیسے ناز نباتیں ہیں اگر بتاؤں دو کھول کھول کے تو پھر کیسی علاج رکھتے ہیں مارنے والا کون زندہ کرنے والا کون رب العالمین ہی چینا کہ غوث العظم حی القیوم لا تاخذ حسنت ولا نوم اللہ تعالیٰ اسی کو مانتے تھے اسی سے تو لیکن کیا ہوا کہ غوث العظم نے کہا کہ خوم بیزن اللہ خوم بیزن اللہ تو بیٹا سند من پڑ گیا مردے کا مردہ اٹھ رہی نہیں تانہ دیا تھا انہوں نے میرے آقا کے معاملے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرائے تھے اب اللہ بھی آگیا اچھا اب بتاتے ہیں کہ میرے محبوب کا کیا مقام ہے تم تانے پر مقابلے پر حضرت عیسیٰ کو لے کر آ رہے ہو تو کتنے بدترین بدعقیدہ ہیں یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مقابلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تانے کو قبول نہیں کیا اب انہوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں اہولیہ انہوں کو شرک ہو جاتا عبیدت ہو جاتا ذرا جھاک کر دیکھو اگر توبہ کی توفیق نہیں ملی تو ایمان نہیں ملے گا ان کو تو مرتے وقت میں رہ جائے گا سب کچھ بازو اس لیے جو دیکھیں اہولیہ سے کٹے ہوئے آل رسول سے کٹے ہوئے وہ قابل رحم ہیں ان کو کسی نہ کسی در سے جوڑو کسی نہ کسی آل رسول سے جوڑو اہولیہ کی محبت تو کم از کم ان کے اندر پیدا ہو جائے